بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا چلیے اس بات کو ایک کہانی کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بادشاہ کا موڈ اچھا تھا وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اس نے مو نیچے کر لیا بادشاہ نے کہکہ لگایا اور بولا تم گھبراو مد بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گھٹنوں پر چھکا اور آجزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا دسویں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا وزیر خاموش ہو گیا بادشاہ نے کہکہ لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور آجزی سے بولا بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دے دیا بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر کلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہیں تم نے ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہو گئے تو میرا پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا وزیر کے حیرت پریشانی میں بدل گئی بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا میرے تینوں سوالات لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیا بادشاہ نے کہا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکا اور بولا دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے وہ رکا اور پھر بولا تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور با آوازیں بلند فرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دونوں پر وانے اٹھائے اور دربار سے دور لگا دی اس نے اس شام ملک کے دانشور عدیب مفقر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوالات ان کے سامنے رکھ دیئے ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ وزیر کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے وزیر نے دوسری دن دانشور بڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلیب وقت جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دار الحکومت سے باہر نکل گیا وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلیب وقت جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاگ چانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اگلے دن اس نے دربار میں پھیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پلک پر لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کے عالم میں دار الحکومت کی کچھی عبادی میں پہنچ گیا عبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھنپڑی تھی وہ گرتا پڑتا اور جھنپڑی تک پہنچ گیا فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھی دودھ کا پیالا پڑا تھا اور فقیر کا کتہ شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی کہکہ لگایا اور بولا جنابِ ال آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے مسکر آیا اپنا بریہ اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھئے جناب آپ کو بات سمجھا جائے گی وزیر نے چھک کر دیکھا بریے کی نیچے شاہی خلط بچھی تھی یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو انایت کرتا تھا فقیر نے کہا جناب علی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈوبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل کے ساتھ پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے فقیر نے کہکہ لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے میں نے بادشاہ کو جواب بتائے عادی سلطنت کا پروانہ پھڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا میں اور میرا کتہ دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کے ہماکت کے تجزیہ کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنانچہ وزیر فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فقیر نے ہاں میں گردن حالا کر جواب دیا میں پہلے دو سوالوں کا جواب مفتوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا اس نے فوراں ہاں میں گردن حالا دی فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ ایس سچائی سے نہیں بچ سکتا وہ رکا اور پھر بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر آدمی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردی تھے وزیر سرشار ہو گیا اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی فقیر نے گھکا لگایا کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالا اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی دے وزیر کے اماتے پر پسین آ گیا اس نے نفرت سے پیالا زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا فقیر نے کندے اچھکائے اور کہا تمہارے پاس اب دو راستے ہیں تم انکار کر دو اور شاہی جلال تمہارا سر اتار دے یا پھر تم یہ آت پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم عادی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے وزیر مخمہ سے میں پھانس گیا ایک طرف زندگی اور عادی سلطنت تھی تو دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف رسپیکٹ ہار گئی وزیر نے پیالا اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا فقیر نے کہکہ لگایا اور بولا میرے بچے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے تک پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھوپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا کہ میں جون جون زندگی کے دھوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا اور مجھے روج اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیش دودھ پینا پڑے گا لہٰذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر خجالت و شرمندگی اور خود ترسی کا توفہ لے کر فقیر کی جھمپڑی سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جون جون محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زلت کا احساس بڑھ رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی وہ گھوڑے سے گرا لمبی ہچکی لی اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی پیارے بھائیو ہمیں کسی دن تھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرض کے ان غلیس پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی